بسم اللہ الرحمن الرحیم drop cap کے بارے میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں اس کے first letter کو کسی بھی paragraph کے paragraph کے first character کو قدرے بڑھا کرنے کے لئے تو آپ یہ use کرتے ہیں اس پر آپ اگر click کرتے ہیں تو مزید بھی بڑھا کرتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس وقت میں ہے یہ ہے تو یہاں پہ آج ہوتا ہے اس طرح سے کافی بڑا بھی کر سکتے ہیں دیکھو گا پھر اس میں ہیں lines to drop pin line drop کر رہا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ lines to drop three lines two lines drop کریں distance from text text سے اتنے انچ دور ہو zero تو ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اس کو دور رکھا جائے اوکے کرتے ہو یہاں پہ آگئے ڈھیک ہوں گا ڈھیک ہوں گا ڈڑاپ کے آپ سے یہ سیٹنگ کر سکتے ہیں دیکھو ڈھیک ہوں ڈھیک ہوں سی لینز höب ڈھو لینز زیادنگ بھی کر سکتے ہیں سیگنیچر لائن سکنیچر لائن مطلب یہ ہے کہ لاشٹ میں لگا دی جائے اس کام کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے اصل میں کلک کے بل ایمیل سگنیچر آپ لوگوں میں اس کوئی جانتا ہے کلک کے بل ایمیل سگنیچر ایک جدید ٹائب کے ایمیل دائیں جن کے اندر ہر شخص کا جو ہے وہ کتنے بھی اکاؤنٹس بنے ہوئے اس پر اون لائن ورک بھی ہو رہا ہے انشاءاللہ اون لائن کا ایک ہورس کروائیں گے اس کے اندر آپ کو یہ پورا بتائیں گے کہ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ایسی چیزیں کافی تاری چیزیں ہیں جن کی ضرورت پڑتی ہے ہر شخص کو تو وہ جو ہے پھر لوگوں سے رابطہ کرتا ہے تو یہ میکرسافٹ آفس سگنیچر لائن ہے سیمپل لائن لائن ہے یہاں پہ ایک سیمپل لائن لگا دی جائے جس کو آپ جو ہے سیجیسٹر سائنس فار اگزیمپل یہ نیم لکھا ہوا ہے سیجیسٹر سائنس ٹائٹل تو یہ چیزیں یہاں پہ دے دینا ہے کون ہے احمد ٹائٹلز کیا ہے مینیجر ٹائب کے لکھا ہے اس سے ایمیل دیکھ رہے ہیں تو ایمیل اڈریس یہاں پہ دی دی جاتا ہے ایک لائن لگا ہے ٹھیک ہو گئے آج 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 وہ کیا جاتے ہیں کہ اگر نہیں ہیں تو یہاں پہ کراس کل جانا ہے گا تو یہاں پہ ویسے سکھ لیٹر سکاتا ہوگا جی میل نہیں یہ مارک ملے میکروسافٹ اکاؤنٹ ڈیٹ اے ٹائم آپ کیا ڈیٹ کیا ٹائم رکھنا جاتے ہو ابجیکٹ یہ ابجیکٹ ہوتا ہے کسی اور پروگرام کا ورک اس میں کر دیا جائے مطلب کہ ورڈ کی ونڈو میں رہتے ہوئے انوائرمنٹ کسی اور پروگرام کی ہو جائے تاکہ اس کا کام کر سکیں جیسے آٹوکیڈ کا ورک ہم اس پہ کر سکیں لیکن یہ ونڈوز کے پرابلم کی وجہ سے کچھ یہ ٹھیک سے ورک نہیں کر رہا تو آپ کمپیٹر کے تمام انسٹرالڈ پروگرام جو ہے وہ چیک کریں سب یہاں پہ آئے ہوئے ہیں کسی کو بھی یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں ایکویشن ایکویشن ہوتے ہیں میتھرمیٹکل ایکویشن کل بس کو بھی لکھا آیا ہوئا تھا مدنی مرلون میں ہے یہاں پہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے وہ لکھا نہیں جا رہا ورڈ کے اوپر سلیش ڈالے ہوئے ہیں اور پٹا ڈالا ہوئا ہے اور نیچے لکھا ہوئا ہے تو آپ کو آپ سے پیسشن یہ کیا جاتا ہے کہ آپ ایسے کرو کے بٹا میں کچھ لکھے دکھاؤ ٹھیک ہو گیا تو ہم پورا پر ایکویشن یوز کریں گے اس کے لیے ایسا کرتے ہیں ہم ایکویشن میں آتے ہیں آپ اس میں آ جائیں گے ٹھیک ہے ادھر سے کوئی بھی نہیں اوپر کریں گے تو یہ ٹائپ ایکویشن ہے کیسا ایکویشن چاہیے ایسا چاہیے اس کے اندر ہم اب ڈال رکھتے ہیں تو one two slash یہ بیچے یہ تو سب جیسے کرنے کی ہمیں اجازت دے رہے ہیں اور جب سائٹ میں کلک کرتے ہیں تو ایسا جاتا ہے تو آپ لوگ اس کو ایک دو بار کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ اس چیز میں پھنسے گئے نہیں کبھی بھی ٹھیک ہے آپ پھر کر سکتے ہیں انتہائی امپورنٹ چیز ہے اور میت کے پیپرز بناتے ہوئے بھی آپ کو یہ چیزیں use کرنی پڑتی ہیں اس میں یہ تمام چیزیں ہیں اس میں سے کوئی بھی آپ لے کے اس کو آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں اس آپ نے عقی ماتت کو پھر کافی سکتے ہیں اس میں زیر کی پہی ڈٹ کر سکتے ہیں ای heading ڈٹ کر سکتے ہیں اس خود سکتے ہیں نہیں کر سکتے ایسی چیزیں آپ سیمپل کے ذریعے لے سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ کچھ چیزیں آئی ہوئی ہیں کیپورٹ اس کو ٹائپ نہیں کرے گا ٹھیک ہو گیا تو آپ کو ضرورت پڑھتی ہے ٹیکسٹ لکھتے ہوئے ان چیزوں کی تو یہ بھی ٹائپیں کے قوانین میں شامل ہے اکثر چیزیں جو ہوتی ہیں کسی ٹاپک کے حوالے سے جس ٹاپک پہ آپ لکھ رہے ہیں اس کی پیکس وغیرہ جو ہے وہ ٹیکسٹ میں لگائی جاتی ہے اس طرح چیزیں ہوتی ہیں کوئی خاص قسم کی علامت ہے نشان ہے اس سے ریلیٹڈ جس ٹاپک پہ آپ بات کر رہے ہیں تو ہم ضرورت ہوتی ہے کہ ہم لگا دیں تو مور سیمپل میں جاؤ اس میں آپ یہاں پہ کوئی بھی سیمپل منتقل کر سکتے ہو کمپیوٹر کی ونڈوز میں سیمپل کے فونٹ ہوتے ہیں تین سے چار فونٹ جو ہیں وہ فیمس ہیں ان میں ایک ویب ڈنگز ہوتا ہے ویب ڈنگز یہ یاد رکھیں کسی بھی پروگرام میں اگر ویب ڈنگز آپ ٹائپ کرتے ہو تو اس کے اندر آپ کو ایسی علامات ملے گی مطلب کیا آپ ای پریس کرو گے اے کے مطبادل آپ کو کوئی علامت ملے گی اے نہیں ملے گا ٹھیک ہو گیا آپ اگر وینگ ڈنگز میں جاتے ہو تو وینگ ڈنگز بھی ایسی ہی چیز ہوتی ہے وینگ ڈنگز کے اندر بھی آپ کو مختلف چیزیں ملتی ہیں ویب ڈنگز ویب ڈنگز ویب ڈنگز وان ٹو وینگ ڈنگز وان ٹو اس حساب سے ان کے نیم رکھے جاتے ہیں کمپیوٹر میں تو یہ ساری علامات ہوتی ہیں جن کی ہمیں ایکسٹرال پاسیس پر پڑھتی رہتے ہیں اب مثال کے طور پر ہم جو ہے یہاں سے کوئی سیمبل لینا چاہتے ہیں یہ سیمبل ہم نے لیا انسٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ آگئے ہیں یہ سیمبل یہاں پہ انسٹ کر لیا ہم نے اور اور اس کا ایک شارٹ کٹ طریقہ ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ یہاں پہ جائیں اگر یہاں پہ مومنہ ٹیپ میں ہے تو پھر آپ ازرٹ میں جاؤ گے اور پھر یہاں سے نکالو گے تو بہت لمبا گام ہے ایسا ہے نا تو اس کو شارٹ کٹ اس کے لئے ہو سکتی ہے تو اس کی شارٹ کٹ اب ہم خود بنائیں گے کی بورڈ سے شارٹ کٹ خود بنائی جا سکتی ہیں اس کے لئے ہم سیمبل میں ایک بار جائیں گے مطلوبہ سیمبل سیلیکٹ کریں گے جو ریسینٹلی یوز سیمبل جو ابھی ہم نے یوز کیا ہے جو میں نے یوز کیا ہوئے ہیں یہاں پہ لیکچر بغیرہ دیتے ہوئے وہ سب یہاں پہ آ رہے ہیں تو اس کو کلک کرتے ہیں شارٹ کٹ کی یہ سیمبل ہے پریس نیو شارٹ کٹ کی اس کی ہم بناتے ہیں ایک شارٹ کٹ کی کنٹرول پلس ایٹ ہم نے کہا کہ کی بورڈ سے کنٹرول پلس ایٹ پریس کریں گے ایسی کی برس کریں جس سے کہ اور کی نہ بنتی ہو کیا آپ لوگ کے ذہن میں کوئی ایسی کی نہیں ہوگی جس سے کنٹرول ایٹ سے کچھ بنتا ہے تو میں نے کنٹرول ایٹ پریس کر دیا آپ کلک کر دیں اسائن پہ ٹھیک ہے کنٹرول پلس ایٹ کرنٹ کی ہے ٹھیک ہو گیا کلوز کرو کلوز کرو اب آپ جس رگا چاہے یہ پک لگا سکتے ہو کنٹرول ایٹ کے ذریعے دیکھ رہے کنٹرول ایٹ دباتے جاؤں پک لگاتے جاؤں آپ کو ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے دوبارہ سے آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایسے ہی ڈریکٹ لی لگاتے جا سکتے ہیں تو یہ آپ کا ٹیپ کپلیٹ ہوگا سر ٹیپ اور ہوم ٹیپ دونوں کے اندر تقریبا پوری پوری کمارز آپ کو کروائیں ہیں اور اسے سب کی پریکٹس بھی کریں ٹھیک ہو گیا باکٹی ٹیپ لوگ کی شارٹ کریں گے تو ان کی پریکٹس اچھے طریقے سے آپ لوگ کر لیں کل انشاءاللہ آگے پھانے گے موسیقا